نمسکار میں ہوں نیہا بینیوال اور حل چل انڈیا میں فلحال وقت ہو چلا ہے اس وقت کی بڑی خبر کا تب ہی لگ بگ ایک وجہ گیا چور مکان کا دروازہ کھول کر گھر میں تاخل ہوئے گھر میں گھوسے اور چوروں نے مکان میں رکھے قیمتی سامانوے سونے شاندی کی جیورات کلاوات دکان داری کے رکھے ہوئے دس ہزار روپے کی نگدی کو بھی بٹھوڑنا شروع کر دیا جیسے جوڑ جانے لگے تب ہی مہیلہ کو گھر میں چوروں کے ہونے کی آہاٹ ہوئی جس کے چلتے مہیلہ کی آنکھ کھل گئے اور جاگ ہونے پر مہیلہ نے بتا کہ چوروں کا اس نے ویروز کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتے سے میں دو چوروں کی بہچان گاؤں کے ہی وسیم پتر گنگاؤ اور آسف پتر یونوس کے روپ میں ہوئی جبکہ دوگیاد کی بہچان نہیں ہو پائی ہے وہی پیڈیتہ نے بتایا کہ راتری میں ہی ڈائلیکس ہو بارہ کو فون کر کے پولیس کو سوچنا دی گئی تھی جس پر پولیس نے گھٹنا اسطل پر پہنچ کر جانچ پرطال کی وہی ستھان نے پولیس کو بھی سوچنا دی سبح کے سمیں پولیس کو لکھت نامزد تحریر دی گئی میڈیت مہیلہ نے بتایا کہ ستھانے پولیس صبح 8 بجے کے قریب آئی اور کھانا پھورتی کر لوٹ گئی میرے گھر میں رات کوئی ایک بجے قریب دو گنڈے آ کے بڑے اور انہوں نے میرے گھر میں چوری چکوری گھر میں سے سمان امان نکل لیا چیز چارج نکل لی پیسے نکل لے اور دکان ساری چٹول رول کے آ اور اپنا جب نکلا میرے ساتھ حتہ پائی کری تو میں نے دیکھ لیا جو میں نے انہوں نے پیشان بھی دی کتنے لگ بک کتنے کی چوری ہوئی ہوگی لگ بک چوری کھنڈل ہے میرے کننوں کے اور جی پجید ہے میری اور دس اجار پورے نگد ہے سارے کتنے کے ہوں گے لگ بک کتنے کا انمان انمان ہے 3500 رول کے کم سکم آپ نے تحریف دی ہے جی میں نے تحریف دی ہے اچھا اس میں نامدرج ہیں نامدرج ہیں ہاں اچھا پولیس نے کیا کاروائی کیا اب مجھے تو پتہ نہیں پولیس کیا کر رہی کچھ نہیں کر رہی ابھی تو میرے سامنے کاروائی میں نے تو رات بھی سو نمبر کی پولیس بلائی تھی اور اب بھی میں رپورٹ دیکھ آئی ہوں اور بھی تو پتہ چنے